اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر ڈلی کے قریب غازی آباد ہے غازی آباد کی ایک سوسائیٹی میں ایک سرکاری افسر رہتے ہیں پریوار میں ان کی پتنی ہے ایک تیرہ سال کی بیٹی ہے اور ایک دس سال کا بیٹا ہے خوشحال پریوار سب کچھ ٹھیک تھا نوکری بھی ٹھیک سرکاری افسر ہیں وہ دونوں بچے بھی اچھے سکول میں پڑھنا ہے پتنی بھی اچھی ہیں زندگی ٹھیک تھاک چل رہی ہے لیکن تبھی لاسٹ یار ٹونٹی ٹونٹی ون ایک جنوری کو پہلی بار اس پریوار پہ ایک مصیبت آتی ہے اس پریوار کی جو مکھی ہیں سرکاری افسر اور ان کی پتنی ان کے ای میل پر ایک دھمکی بھرا نوٹ آتا ہے اور ان سے کہا جاتا کہ دس لاکھ روپے دے دو ورنہ تمہارے پریوار کے چار لوگ ہیں گھر میں چاروں کو مانڈ آ لیں اب یہ میل پر وڈ کر وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کریں سوچیں کہ فیک ہے کیا ہے تب تک دوسرا میل آتا ہے اب دس کی رکم بیس ہو گئی رکم برتی جاتی ہے ایک جنوری سے لے کے چوبیس جنوری تک اگلے تئیس دنوں تک یہ میل آتا رہتا ہے اور آخر میں یہ رکم دس لاکھ سے جو شروع ہوا دس کروڑ تک پہنچ جاتا ہے باکہ جا ایک ای میل آئی ڈ تھا جس سے یہ دھمکی بھرا میل آتا تھا اب وہ دھمکی کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ای میل میں عجیب عجیب باتیں آنے لگی ایک آئی کہ پولیس کو خبر کی پیسے نہیں دیئے تو ہمیں معلوم ہے تمہارے پریوار میں تم پتی پتنی ہو ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے چاروں فلاشیں ملیں گی پھر ایک میں آئے گی تمہاری بیٹی تیرہ سال کیے لگی اس کی شادی بھی کرا نہیں پڑا سکتی ہے اب یہ ساری چیزیں سن کر پریوار ڈر گیا کہ کرے تو کیا کرے اس کے بعد انہوں نے غازی آباد پولیس کو انفارم کیا اب معاملہ ایک سرکاری افسر کا تھا اس طرح سے بلیک میلنگ دھمکی کی تھی اب پولیس نے تفتیش شروع کر دی لیکن ادھر عجیب چیز ہو رہی تھی ہو یہ رہا تھا کہ اب دھمکی دینے والا ایسی ایسی چیزیں بتا رہا تھا جو یقین کرنے لائک نہیں تھا جیسے وہ بتاتا کہ آج تم نے گھر میں کیا کیا پتی نے کیا کیا پتی نے کیا کیا بیٹے نے کیا کیا بیٹی نے کیا کیا کون مہمان گھر میں آیا تھا کھانا کیا کھایا اس نے کہا کہ تمہاری ہر حرکت پر ہماری نظر ہے اور اس لئے جو کہہ رہے ہیں اگر تم نے وہ نہیں مانا تو اس کا انجام برا ہوگا اب یہ ایسی ایسی چیزیں تھی کہ سن کر پریوار ڈر گیا ایسا لگا کہ کوئی گھر میں ان کی نظر رکھے وایا اب انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی یہ کوئی ہیڈن کیمرہ ہے کیا ہے کہاں ہے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اگر جو دھمکی دینے والا ہے بلیک میل کرنے والا وہ لگتار کہہ رہا ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے تو خیر یہ پورا معاملہ جب ہو گیا 23 جنوری کو پولیس نے 2021 میں مقرمہ دج کیا کہ ایک سرکاری افسر کے گھر میں اس طرح دھمکی دی جاری ہے اور ان کے گھر کی ہر چیزوں پر نظر رکھی جاری ہے پرائیویسی تک چھن گئی اب کیا کریں کون آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اب وہ پریشان دو چھوٹے بچے ہیں پتی پتنی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خیر پولیس نے بھی بڑی سیریسلی اس کمپرینڈ کو لیا 27 جنوری کو اس کیس کا خلاصہ ہوا تھا 23 جنوری کو تو پولیس نے اس کیس کو درش کیا تھا لیکن اس خلاصے سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا اس کیس میں ہوا یہ کہ اب جب پولیس نے کیس درش کیا تو اس کے بعد پولیس کو کہا گیا کہ چلو ایک ٹین چل کر گھر والوں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کون کیا کر رہا کس نے کیا کپڑے پہن رکھے ہیں کس نے کیا کھانا کھایا کس نے کیا کھانا بنا کون میمان آج گھر میں آیا گھنٹی کتنے بار بجی اب یہ بات بڑی عجیب تھی تو اسی لئے پھر پولیس نے کہا کہ چلو ایک بار گھر کی تلاشی لیتے ہیں کہ گھر میں کچھ ایسا ایکوپمنٹ ایسا کیمرہ ہے ایسی کوئی چیزیں تو نہیں ہیں تو پولیس کی ٹیم جو ہے گھر پہنچ جاتی ایک دن گھر پہنچنے کے بعد اب یہ پولیس کی ٹیم پہنچی صوبہ قریبی گیارہ بجے گیارہ بجے آنے کے بعد پولیس نے پورے گھر کو کھانگال ڈالا گھر کی ہر چیز کو کھانگال ڈالا چک کیا کہاں کچھ کیا ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی کیمرہ تو نہیں ہے کوئی آڈیو ڈیوائیس تو نہیں ہے لیکن گھر کے اندر سے پولیس کو کچھ نہیں ملا بھلکہ بات کہ جتنے فون تھے لیپٹوپ تھے کمپیوٹر تھے ان سب کو بھی پولیس نے کھانگالا اور اس کے بعد شام کے چھے بد گئے پر پولیس کو وہاں سے ایسا کچھ نہیں ملا پھر پولیس نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے کچھ موبائل یا ڈیسٹوپ اس میں کچھ ایسی چیزیں کسی نے ڈال رکھی تو انہوں نے گھر کے دو موبائل فون ڈیسٹوپ کو اپنے کبزے میں لے لیا کیونکہ اس کو جانچ کے لیے بھیجیں گے ایکسپرٹس کے پاس اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ساتھی پولیس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے سارے ایمیل آئیڈیا اور پاسورٹ بھی بدل دی سب کچھ بدل دیا شام کے چھے بجے یہ گیارہ بجے کی پولیس کی ٹیم آئی بھی لگ بک ساتھ گھنٹے تک یہ ساری قواہت کرنے کے بعد گھر سے نکلتی ہے ابھی پولیس نکل کر گئی تھی جس منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک جو ٹیم پولیس کی آئی تھی جو اس کے لیڈر تھے ان کا موبائل بجا انہوں نے فون اٹھایا سامنے سوئی سرکاری افسر کا فون انہوں نے کہا کہ آپ کے نکلتے ہی پھر سے ایک میل آیا اور کہا گیا کہ تم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا پولیس کو خبر کر گئے تم لوگوں نے آج پولیس کو بلائیا ایک گیارہ بجے پولیس کی ٹیم آئی تھی شام چھے بجے گئی ہے دو فون لے گئی ہے ایک ڈیسٹوپ لے گئی ہے ان دو فون میں سے ایک پنک کلر کا فون ہے اور وہ پانچ پولیس والے تھے اور سات گھنٹہ گھر پہ رکے انہوں نے اس کمرے کی یہ تلاشی اس کمرے کی یہ تلاشی اس دیوار اس کھڑکی کو ایسے دیکھا اب یہ سنتے اس پولیس افسر کا دیماغ گھوم گیا وہ واپس اپنے ٹیم کو لے کے پلٹتا کہتا دوبارہ گھر چلو اب وہ گھر پہنچا تو انہوں نے دکھایا اب پولیس والے نے اس میل کو دیکھا اب پولیس افسر کو لگا گیا یہ ماجرہ کیا ہے ایک تو ہر چیز گھر کی وہ بتا رہا ہے اور ابھی پولیس کے ٹیم رہی سات گھنٹے اس کی مائنر سے مائنر ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے وہ اور وہ چونکہ خود اس آپریشن میں شامل ہونے معلوم ہے میں نے کیا 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 تو وہ ساری چیزیں سچ ہیں کیا کیا قبضیں ملیا وہ بھی سچ بتا رہا ہے پولیس والوں کو لگا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گڑ بڑھ ہے اچھا اس میں کئی بار بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ تم ہمیں حلکے میں تمہارے اوپر ہماری پینی نظر ہے اور تم کو میں اشارہ دوں گا گھنٹی بجا کر اور دور بل بج جاتا تھا اب گھر والے حیران کی یہ کیا ماج رہا ہے پولیس والے نے بھی کہانی سنی تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو حیکر ہو یا بلیک میلر ہو وہ دور سے دھنکی دیتا ہے کوئی آ کر یہ بتانے کے لیے اعلان نہیں کرتا ہے کہ دیکھو میں ہوں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارا دور بل بجے گا تو ایسی ہمت کون کر سکتا ہے اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پولیس افسر کو لگا کہ بناملا کوئی گھر بڑھا اب انہوں نے گھر کی پھر سے تلاشی نہیں گھر کے سارے میمبر اب شک کس پہ کریں سرکاری افسر کمپلیننٹ ہے پتنی بھی کمپلیننٹ انہوں نے بھی ساتھ دیا ایک بیٹی تیرہ سال کی بیٹا دس سال کا بیٹا پانچویں کلاس میں بیٹی ساتویں کلاس میں پولیس نے آج پاس سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے وہاں پہ کچھ ایسی چیز ملی نہیں پڑوسیوں اور رسیوں سے پوستاچ کی کچھ پتا نہیں چلا اب پولیس کو یہ یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی ایسے وہ گیزرز بھی لے کر آیا تھے کہ کسی نے ہیڈن کیمرہ یا کچھ چھپایا تو پتا چل جائے کچھ ایسا نہیں تو پھر اس چار دیواری کے اندر کی باتیں باہر سے کوئی شخص کیسے بھیج رہا اور کیسے بتا رہا ہے یہ پولیس کے لئے سب سے بڑا چونکانے والا سوال تھا بڑی دیر تک سوچا پولیس نے پھر پولیس اس یقین پر پہنچی کہ یہ کام گھر کے اندر ہی کوئی کر رہا ہے اب چونکہ سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج میں بھی کچھ دیکھ نہیں رہا ہے کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے جا رہا ہے حالانکہ جہاں پہ دور بیل ہے وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا تو وہ بڑنا پتا چل جا رہا ہے کہ بیل کون بجا رہا ہے لیکن اب پولیس کا یقین ہو گیا کہ اس گھر سے جڑا وہی کوئی شخص ہے جو یہ سارا کھیل کر رہا ہے اتون ہو سکتا ہے اب پولیس نے اپنی ترتیش آگے بڑھائی پھر سے سارے ایمیل آئیڈی و آئیڈی نکالے سرکاری افسر کو بھی شک کے گھیرے میں رکھا پہلے ان کے ساتھ کچھ چکے ان کے وائف کے کیے بیٹی کا کیا اب بیٹے کی باری تھی پانچنی کلاس کا بچہ دس سالوں میں جب کیا تو اس کے ڈیسٹاپ میں کچھ عجیب عجیب سے ایمیل آئیڈی دیتے تب پولیس کو لگا کہ یہ پانچنی کلاس کا بچہ یہ اتنے ساری چیزیں کیا ہے پولیس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرے دوست اور ہم سب نے بنایا اب پھر وہ کچھ کچھ ایسا بولنے لگا پولیس کو لگا کہ یہ بچہ تھوڑا گمراہ کر رہا ہے یا پھر کیا لیکن یہ بھی یہ کہ یہ بچہ ہے دس سالوں رہے اب اس سے کیسے ایک پروفیشنل اس کی طرح سے اب بات چیت کریں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر پولیس نے ایک ایمیل آئیڈی آخر کار اسی کے جو ڈیسٹاپ ہے اس میں سے نکالا اور جب گھر کے ساتھ تمام لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں تو سکاری افسر نے منہ کیا ان کی وائف نے منہ کیا بیٹیا نے منہ کیا اب بچے سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ایک میرا دوست عادت نام کا لڑکا ہے اس نے یہ کیا تھا اور وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ ایک ایمیل آئیڈی ہے بناو اور اپنے ماں واپ کو اس سے دھمکی دو اور نہیں تو وہ میرے کو پیٹتا تھا اب پھر پولیس نے آگے پوچھتا آج کی تو پتا چلا کہ یہ جھوٹی کہانی سنا رہا ہے عادت نام کا کوئی دوست ہی نہیں اس کا پھر اس نے کہا کہ یہ امراج نام کا دوست تھا اس نے مجھ سے ایسے سے کرنے کے لئے کہا تھا بٹ اس پہ بھی کچھ نہیں اور بچہ کچھ بتا نہیں رہا اور عمر اتنی چھوٹی ہے کہ پولیس کچھ سکتی نہیں کر سکتی آخر پولیس نے ماں واپ کو بھروسے میں لیا اور کہا کہ اس بچے سے کچھ باپ اگلوانی ہے اس میں آپ مدد کریں اب بچے کی کانسلنگ شروع ہوئی ایک ماں واپ کے طور پر پولیس والے لیے اب دوست بن کر اور ویسے دیکھئے کہ پانچنی کلاس میں دس سال کیوں کتنا زیادہ دماغ دبلپ ہوگا خیال جب اس کی کانسلنگ ہوئی تو تھوڑی سی محنت لگی لیکن بچہ پھر سچ بولنے پر تیار ہو گیا پھر اس نے کہانی سنائی اور یہ کہانی آنکھیں کھولنے والی ہیں اس نے کہا کہ دسمبر دوہزار بیس میں یہ کہانی شروعی تھی ایک جنوری سے جب نیو ایر کی چھٹی ہوتی اس سے پہلے اسکول کھلا ہوا تھا تو ایک روز اس اسکول میں سائیبر سیکیورٹی کے اوپر ایک اسکول والوں نے کوئی ایک پرگرام رکھا ہوا تھا تو بچوں کو بتانے کی نئے فون لیپ ٹاپ موبائل اور کیا چیزیں اچھی ہیں کیا بری ہیں اور سائیبر کرائیم کیا ہوتا ہے ہیکنگ کیا ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں کو رکھنے کے لیے بتانے کے لیے اسکول والے نے بلائیا ایکسپورٹس کو اب اس میں یہ بچہ بھی تھا اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اس نے بتایا کہ کیسے فیک آئی ڈی بھی بنتا ہے کیسے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو اس بچے نے سب کچھ بڑے دھیان سے سنا غور سے سنا کلاس سے باہر آیا اب اس پر دیمار کی یہ سج بولنے یا جھوڑ بولنے کوئیسے کسی کا یہ کر سکتا ہے کوئیسے کسی کی آئی ڈی چرا سکتا ہے یا اس کے سارے ڈیٹیل نکال سکتا ہے اور پتا نہ چلے اس کے بعد وہ یوٹیوب پہ گیا اور یوٹیوب پہ جانے کے بعد اس نے ان ساری چیزوں کے بارے میں اور سٹڈی کی موبائل ہیکنگ کیسے ہوتی ہے ویڈیو دیکھے اس نے موبائل ہیکنگ کے الگ الگ جو لوگ ڈالتے ہیں کئی بار دیکھے اس کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے فرضی ایمیل آئی ڈی بنانے کا طریقہ اب یہ سب کچھ اس نے کیا سیکھ گیا اب اس نے کہا کہ اس کو کہاں استعمال کریں پھر اس نے کہا کہ گھر سے ہی شروع کرتے ہیں اس کے بعد اس نے فیک ایمیل آئی ڈی بنائی اور اس نے اس کے بعد اپنے ماں اور باپ کو دھمگی دینا شروع کیا اور کہا کہ اگر پہلے دس لاکھ نہیں دیا تو یہ پھر یہ تمہارے گھر میں تیرہ سال کی بیٹی اس کی شادی بھی کرانی پڑ سکتی ہے اب یہ ساری چیزیں وہ کرتا گیا اور یہی وہ اتنا وہ ڈڑانا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ کئی بار وہ میل کرتا اور اس سے پہلے کہ میل کھول کر کوئی پڑھے وہ گیپ رکھتا ہو دو تین منٹ اور اتنی دیر میں وہ چکچاپ سے باہر نکلتا دور بل بجاتا اور واپس آ جاتا اور میل بلک چکا ہوتا کہ دیکھو گھنٹی اور تمہارے گھر کے کتنے قریب تک ہوں تو اب گھر والے پھر اسے یہ بھی پتک چکے وہ گھر میں ہی ہے کہ آج کھانا کیا بنا ہے کس نے کیا پہنا ہے کون گھر میں مہمان آئے ہیں اور جب پولیس کے ٹیم پہنچی تو اسے ہی پتا تھا کہ یہ پولیس والے کتنے ہیں انہیں لیڈر کون ہیں کتنے گھنٹے رکے کیا کیا لے گئے تو سب وٹنس تھا تو گھر کی چیزیں ساری جانکاری میل میں دھمکی کے طور پر استعمال کرتا اپنے ہی ماں باپ اور بہن کے لئے اب یہ سارا اس نے خلاصہ کر دیا اب یہاں پہ پولیس کے سامنے دو ایشو آئی ایک بچے کی عمر دس سال پانچنی کلاس کا پڑھنے والا اب اس کے خلاف کیا کاروائی کرے بچے کو پھر سمجھایا گیا اور پولیس نے اس بچے کے خلاف کاروائی کرنے والے جتنی بھی چیزیں تھی ہٹا دی اور چونکہ اس نے بتایا کہ میرا صرف یہ مقصد تھا جاننا کہ جو سائبر سیگریٹی سائبر ہیکنگ اور ان سب کے بارے میں جو پڑھایا گیا وہ کتنا سچ ہے جھوٹ ہے میں اس کو پریکٹیکلی جاننا چاہتا تھا اور اس کے لئے میں نے اپنے گھر میں ہی یہ ساری چیزیں اپنائی تو پولیس نے اس کے نیت اس کے مقصد اور اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے کوئی مقدمہ دلج نہیں کیا اسے سمجھایا باقی ماں اب آپ پہ چھوڑ دیا کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں خاص طور پر کتنی دیر کے لئے اس کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے کتنی دیر وہ کمپیٹر پہ ہونا چاہیے کمپیٹر پہ جب ہو تو آس پاس میں کس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ان ہدایتوں کے ساتھ اسے چھوڑ دیا اب آپ بتائیے ایک دس سال کی عمر پانچنی کلاس کا بچہ لگ بگ تئیس دنوں تک اپنے پورے پریوار کو ڈراتا رہا اور تمام وہ چیزیں کی جو شاید بڑے بڑے گھاگ جو پروفیشنل کریمنل سوچ سکتے ہیں ویسا لیکن یہاں مقصد کچھ اور تھا پھر بھی یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر بچوں کے اوپر کنٹرول نہ ہو اور وہ کب کیا کر رہا اس پہ ماباپ کی نظر نہ ہو تو بچوں کے بگرنے کی پورے چانسز ہوتے ہیں تو ہر ایک ماباپ سے یہ ریکویسٹ ہے خاص طور پر کہ بچہ جب موبائل پہ ہو کمپیوٹر پہ ہو تو کیا دیکھ رہا ہے کیا سیکھ رہا ہے یہ ساری چیزوں پہ کم سے کم ماباپ کی نظر ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگائے جا سکے کہ اس کا وقت زیادہ تر کہاں گزرتا ہے اور ایک بار اگر شروع سے یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر بچے بھی وہ سب سک بتا دیتے ہیں اور ماباپ کوئی پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنا ہے تو شاید یہ چیزیں نہ ہو ونہ سوچیں ماباپ کے اوپر انہی سرکاری افسر ان کی بائی کے بارے میں کہ 23 دن انہوں نے کیسے گزارے اور جب سک پتا چلا ہوگا تو ان پر کیا بیٹی ہوگی تو یہ ایک سبق دینے والی کہانی تھی اور چوکانے والی بھی تو کہانی میں